اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا ہمارا الہوی پارٹ فیسٹ کے جو ہماری فارمکولوجی کی بک ہے میٹریم اڈیکا جو زیرو بک کے نام سے آئی وی ہے پارٹ فیسٹ کی اس کا آج ہم نے پیج نمبر سکسٹی ایٹ سے پڑھنا ہے بٹا اور یہ ہم پچھلے کو چار پانچ لیکچر سے بلکہ زیادہ لیکچر سے عدویات پڑھ رہے ہیں اور مختلف عدویات کو دیکھ رہے ہیں کون کونسی ان کی پکچرز میں موجود ہیں وہ عدویات اور کیسے کیسے ان کا یوز ہے اور کیسے بچوں کو اور بڑھوں کو دینی ہے تو اسی کڑھی کا آج ہمارا لیکچر ہے فار وومیٹنگ کنٹرول یہ دیکھیں بٹا ایسے لکھا فار وومی اور ٹنگ یہ وومیٹنگ سیدھا لفظ ہوتا ہے لیکن جگہ نہیں ہے چھوٹا خانہ ہے تو اس لیے اوپر نیچے ہو گیا کنٹرول فار وومیٹنگ کنٹرول ایسی عدویات جو الٹیوں کو روکنے کے لئے یوز ہوں گی وہ عدویات آج پڑھنی ہے ہم نے اس میں میکسولون ہے بٹا میکسولون میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کی ٹیبلٹس بھی ہیں انجیکشنز بھی ہیں سیرپ بھی ہیں یہ ساری چیز ساری فارم میں آتا ہے الٹیاں روکنے کے لئے یہ دیکھیں بٹا یہ میکسولون ہے یہ میٹرکلوپرو مائیڈ ایٹسیل یہ ٹیبلٹس ہیں اس کی دس میلی گرام کی یہ اس کا سیرپ بھی آگیا میکسولون کا اور یہ اس کے انجیکشنز بھی آگیا دس میلی گرام کی تو یہ تینوں فارم میں آتی ہے میکسولون الٹیاں روکنے کے لئے ٹھیک ہے گریوینیٹ ڈی ووم کئی ناموں سے آتی ہے ٹھیک ہے انٹی والائٹ اس طرح کے ناموں سے لیکن آپ ایک ایک میڈیسن اچھی سی یاد رکھ لو تو آپ کے لئے وہی کافی ہو جائے گی تو میکسولون بٹا الٹیاں روکنے کے لئے دبایا ہے چلٹرن بچوں میں 1 to 3 years 1 سے 3 سال کے جو بچے ہیں 1 سے 2 میلی گرام دینی ہے 2 سے 3 time daily دینی ہے 3 سے 5 سال کے بچے ہیں 3 to 5 years والے 2 میلی گرام دینی ہے اور 2 to 3 times daily 2 سے 3 مرتبہ یہ دینی تو 2 سے 3 مرتبہ ہے 2 سے 3 مرتبہ چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں بس یہ یاد رکھ لیں آپ کہ 1 سے 3 سال کو 1 سے 2 میلی گرام 3 سے 5 سال کو 2 میلی گرام 5 سے 14 سال کو 3 سے 5 میلی گرام اور ایڈلٹس جو جو جوان ہیں ان کو 10 میلی گرام کی ٹیبلٹس 3 دفاہ 3 times a day دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں بٹا بھائی ماؤت مو کے ذریعے ٹیبلٹس دینے کی ہیں انڈ انجیکشنز بھی ہیں اس کے آئی ایم اور آئی وی مسلز میں بھی لگے گا انجیکشن اور وینز میں بھی لگ سکتا ہے آئی ایم کا مطلب انٹرامسکولر گوشت میں ٹیکا آئی وی انٹرابینس وینز میں ٹیکا آویلیبل ہیں دس میلی گرام میں سیرپ پانچ ایمل دس میلی گرام سیرپ فائی ایمل یعنی کہ یہ ایویلیبل ہے بٹا اگر ایک چمچ آپ پلائیں گے پانچ ایمل کی ایک چمچ ہوتی ہے تو پلائیں گے تو دس میلی گرام آپ کی باڈی میں وہ سیرپ انٹر ہوگا یہ چمچ سے اندازہ لگا رہتے ہیں کہ کتنی مقدار کتنی پوٹنسی اندر جا رہی ہے بٹا اور کنٹین فائی ملی گرام دس میلی گرام پر ٹو ایمل اور اگر دو میلی گرام کا انجیکشن لگائیں گے تو وہ دس میلی گرام جائے گا تو یہ ٹیبلٹس بھی ہیں سیرپ بھی ہیں اور اس کی جو انٹر ہاں انجیکشن بھی ہیں بٹا یہ کس لیے یوز کرنا ہے میں نے پہلے بتایا الٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ٹو کنٹرول نوزیا نوزیا کہتے ہیں الٹی آنے کی کیفیت ایسے محسوس ہونا ابھی مجھے الٹی آئے گی اس کو نوزیا کہتے ہیں اور ورمٹنگ اور الٹیاں آ جانا اس کو کیا کہتے ہیں ورمٹنگ تو یعنی کہ الٹیوں کے یا کیفیت ہو یا الٹیاں آ رہی ہوں اس کے کنٹرول کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے also use in the treatment of ڈسپیپسیا اور اس کو ڈسپیپسیا کی کنٹرول کے لیے بھی یوز کرنا ہے اس کو ڈسپیپسیا کہتے ہیں میدے کی خرابی پیپسین ہارمون ہوتا ہے میدے کے اندر اس کا زیادہ ہونا ڈسپیپسیا یعنی اُلٹیوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈسپیپسیا میدے کی خرابی کے لیے فلیٹولنس کہتے ہیں میدے میں اپھار ہو گیس وغیرہ اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ریگر جیٹیشن کہتے ہیں جو آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے وہ موہ کی طرف دوبارہ آ رہا ہو برنگ سویلوڈ فوڈ جو نگلا ہوا کھانا ہے جو بار بار دوبارہ آ رہا ہو تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی آپ نے یوز کرنا ہے تو یہ کونسا میکسیلونسی یہ اس کی ساری کی ساری یہ چیزیں آپ نے لکھ لینی اردو میں اگلا ہے بڑا انیل جیسکس یہ یاد رکھ لیں لفظ یہ انیل جیسکس ہے دافے درددویات انٹی پائیرائٹکس پائیروجنز ایسے جراسیم ہوتے ہیں جو بخار کی وجہ بنتے ہیں ان کو پائیروجنز کہتے ہیں اور بخار سے ان جراسیموں کو ان کیمیکلز کو ختم کرنے والی اردویات انٹی پائیرائٹکس کہلاتی ہیں اس میں کیا ہو جائے گا بٹا آپ کا اسپرین جس کو ہم ڈسپرین کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام میں اسی ٹائل سلسہلیک ایسڈ ہے اور دوسری کونسی پیرا سیٹا مول ٹھیک ہے یہ پیرا سیٹا اور یہ مول نہیں چلی کھا تو یہ اردویات ہیں بٹا اس کے اندر یہ تو آپ نے دیکھی ہوں گی دکھانے کے پر اسے ضرورت تو نہیں ہے پھر بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں بٹا ڈسپرین جو ہے نا وہ لوپرین کے نام سے بھی آتی ہے وہ کہتا ہے یہ خون کو پتلا کرنے والی یہ نام بدلا بدلا کے دیئے ہو یہ ڈسپرین یہ لوپرین بھی ڈسپرین ہے یہ ڈسپرین بھی ڈسپرین ہے اسکارڈ کے نام سے یہ بھی ڈسپرین ہے ٹھیک ہو گیا بٹا اور یہ اسکارڈ سیونٹی فائیو یہ ڈسپرین ہے اور یہ پیرا سٹمول یہ دیکھیں بٹا یہ ٹیبلٹس فارم میں بھی آتی ہے اور یہ اس کی پرواز یہ ساری پیراسترمول ہے پرواز فورڈ نیومیرل فورڈ اس میں بھی پیراسترمول ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ آج ہے یہ آپ کی ایڈ جیسے کہ یہ انجیکشن فارم میں انجیکشن لگاتے ہیں اور یہ پیراسترمول انفیوجن یہ بھی انجیکشن ہے انجیکشن فارم میں بھی آتے ہیں یہ اور یہ پرواز بڑا مشہور ہے پرواز پیراسترمول انفیوجن بخار ہو تو یہ ڈاکٹر لگا جاتے ہیں فوراں بخار ٹوٹ جاتا ہے سامی کمپنی کا ہے تو یہ مختلف ناموں سے آتے ہیں سارے پیراسترمول ہیں ریڈسپرین ایسپرین یا انلجیسکس ہیں دافع درد ادویات اور انٹی پائرائٹکس یعنی کہ بیٹا درد بھی ختم کریں گی یہ اور پائروجن جو ایسے کیمیکل یا جراسیم جو بخار کی وجہ بن رہے ہیں ان کو بھی یہ ختم کریں گے ہیں ایڈلٹس میں کیا دینا ہے ایک سے دو ٹیبلٹس دینی ہے فائیو تو ٹین گرینز دینی ہے ایوری فور آرز اس کو ہر چار گھنٹے بعد رپیٹ کرنا ہے یعنی دن میں تین مرتبہ دے دیں اگر ضروری ہو اگر دن میں بارہ ٹیبلٹس سے تجاوز نہ کریں اگر آپ نے اتنی دے دیئے ٹیبلٹس بارہ سے زیادہ نہ دیں اور اس کو بائی ماؤت دینا آپ نے یہ ایسپرین ڈسپرین کی بات ہو رہی ہے صرف یہاں پہ ہیں ہم پیراسٹمول کی بات آگے کریں گے یہ بھی ڈسپرین کی بات ہو رہی ہے تو ایک سے دو ٹیبلٹس دینی ہے اور ہر چار گھنٹے بعد اور بارہ ٹیبلٹس ایک دن کے اندر اس سے تجاوز نہ کریں گے ایسپرین بٹائے کے خطرناک بھی ہو سکتی ہے الرجی بھی کریٹ کر سکتی ہے ایسے تو عام سی دبا ہے یوزرز کیا ہیں اس کے استعمالات کیا ہیں ان ہیڈک ہیڈک کہتے ہیں سر کا دد بٹا ہیڈکس سر کے دد میں اور درد ہو رہا سردی لگنے کی وجہ سے فیور بخار کی وجہ سے اور زکام کی وجہ سے ایسے پین ہو رہے ہوں تو ان کے اندر یہ استعمال کرتے ہیں ایسپرین پھر دوسرا اس کا استعمال کیا ہے پین ان بیک اگر آپ کے کمر میں درد ہے جوائنٹس جوڑوں میں درد ہے مسلز آپ کے پٹھوں میں درد ہے باڈی انٹو انجریز یا آپ کے جسم میں یا آپ کی کچھ چوٹوں میں درد ہے تو وہ بھی آپ ڈیسپرین لے سکتے ہیں پھر تیسری کیا ہے پین ڈیورنگ مینسٹریشن اور لڑکیوں کو جب مینسز آتے ہیں اس میں اگر درد ہو رہی ہے تب بھی آپ ڈیسپرین کھا سکتے ہیں اینڈ ٹو تھیک اور دانت کے درد میں بھی ڈیسپرین یوز کر سکتے ہیں فیور بخار میں فار انفیکشن اور آفٹر ایمونیزیشن بخار میں انفیکشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی ایمونیزیشن کروای ہے یعنی ویکسین لگوای ہے اس کی وجہ سے پین ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی دے سکتے ہیں سائیڈ ایفیکس کیا ہیں اس کے اگر یہ لمبے عرصے تک لی جائیں دویات دیر میں بھی رییکشن ان سے رییکشن ہو سکتا ہے سچ از نوزیا جیسے الٹے آنے کی کیفیت وومٹنگ اور روٹی آ بھی سکتی ہے ڈائریا موشن لگ سکتے ہیں رنگنگ ان ائرز کانوں میں گھنٹی کے آوازے سن سکتی ہیں انڈ ڈیزینس اور چکر بھی آ سکتے ہیں یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے بیٹا اللرجک رییکشن اللرجک رییکشن ہو سکتے ہیں سکین ریش جلد پر دپھڑ ہائیوز دپھڑ اور چھالے پڑھ سکتے ہیں ریش کہتے ہیں لال ہو جانا جلد کا اور دپھڑ پڑھ سکتے ہیں سٹمک پین میدے کا درد ہو سکتا ہے آرگیسٹک السر یا میدے میں زخم بھی ہو سکتا اگر زیادہ یوز کریں گے کچھ لوگوں کو بڑی زیادہ وہ ہوتی ہے بھئی ہم نے بس گولی کھانی کھانی ہے اور وہ زیادہ ہی کھاتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ڈسپرین تو عام سے گولی ہے لیکن بیٹا اس میں بھی اتیاد کرنی ہے آپ نے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اس شخص کو ڈسپرین سے ڈسپرین سے ڈسپرین سے ڈسپرین ہو جاتی ہے اس کو دینی ہی نہیں آپ نے ڈسپرین ہے اس کے بعد آ جائے گی بیٹا پیرا سٹا مول ایڈلٹس میں پانسو سے ہزار میلی گرام دینی ہے بائی ماؤت موں کے ذریعے دینی ہے یوز ٹو لور ٹمپریچر یہ ٹمپریچر جو بخار ہے اس کو کم کرنے کے لئے دینی ہے اور جو پین ہے احسابی درد پتھوں کا درد اس کو ختم کرنے کے لئے دینی ہے یہ ڈسمنوریا مینسز کا جو پین ہے اس کے اندر لیو دینے کے لئے دے سکتے ہیں یہ ٹیبلٹ پرسٹمول اینڈ ہیڈیک اور سر کے درد کے لئے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دینی کتنی دفعہ تھری ٹائمز اڈے دن میں تین مرتبہ دینی ہے ابتا چلڑن جو بچے ہیں ایک سو بیس میلی گرام ایچ ایمل تھرائیس اڈے ٹی ڈی ایس کا مطلب تھرائیس اڈے دن میں تین مرتبہ دے سکتے ہیں جب اس کی ضرورت ہو انجیکشنز بھی ہے اس کے آئی ایم آئی ایم انجیکشن بھی ہے اور آئی وی انفیوجن بھی ہے اس کا انٹرابینس جو میں نے بھی دکھایا پرواز کے نام سے اور ادھر ادھر انجیکشنز سیرپ انفیوجن ٹیبلٹ سارے چیزیں ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اس کے پرولانگ اینڈ اوورڈوزز میں کاز کنویلجنز اندہ چلڑن لمبے عرصے تک اس کو یوز کرواتے رہے ہیں اور اوورڈوز دے دیں بچوں میں تو دورے پڑھ سکتے ہیں بہوشی ہو سکتی کنویلجنز کہتے ہیں بٹا دورے پڑھنا بہوشی ہو سکتی ہے بچوں میں اور اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اس الرجی سے پرسٹو مول سے کسی بچے کو یا بڑے کو الرجی ہوتی ہے تو یہ دعا بلکل بھی نہ دیں ان سمال چلڑن چھوٹے بچوں میں جن کو بخار زیادہ ہو دو کورڈ سپونجنگ ہائپر پائریکسی ہے بٹا بخار کا دوترا نام ہو بخار تیز ہو تو اس کو کورڈ سپنجنگ کریں یعنی تھنڈی پٹیاں رکھیں اور پیرسٹمول دیں بچوں کو چھوٹے بچے ہیں تو سپنجنگ کریں اور پیرسٹمول دیں اس کو سی رپ ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا بٹا انٹی پائریکس اور انیل جیسکس عدویات جس میں ہم نے اسپرین ڈسپرین اور پیرسٹمول کا سارا یوز دیکھا اس کے بعد جو عدویات آ جائیں گے انٹی کنولجنس یعنی اگر دورے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کونسے عدویات یوز کروانی ہیں وہ ہم پڑھیں گے بٹا اگلے لیکچر میں آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ